ایک دن یقوب یوسف کو ڈھومتا پھر رہا تھا وہ اسے کسی خاص کام سے کہیں بھیجنا چاہتا تھا وہ بولا تمہارے بھائیوں کو گئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں مجھے ان کی فکر ہے جاؤ انہیں تلاش کرو اور دیکھو کہ خیریت سے تو ہیں یوسف اس طرف چل پڑا جدر اس کے بھائی گئے تھے راہ میں جوبی سے اس کی خوبصورت پوشاک کھینچ کر اتار لی پھر جیسے روبین نے انہیں مشورہ دیا تھا انہوں نے اسے کھومے میں پھینک دیا اس کھومے کی سیدھی اور پھسلنی اطراف سے اوپر چڑھنا اور پچھ نکلنا ہرگز ممکن نہ تھا پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ کے وہ یوسف کی چیخوں پکار سن تو رہے تھے مگر کچھ دھیان نہیں دے رہے تھے یوسف کے بھائی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی ایک لمبی کتار ہماری طرف آ رہی ہے بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سوداغروں کا کافلہ ہے ان کے اونٹوں پر مسالے لدے ہوئے تھے وہ اپنا مال بیچنے کے لیے مصر جا رہے تھے یہودہ نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ یوسف کو ان سوداغروں کے ہاتھ بیچ دیں اسے قتل کرنے کی بجائے یہ تدبیر بہتر ہے کچھ رکم بھی ہاتھ آ جائے گی سب نے یہ تجویز پسند کی سوائی روبن کے جو اس وقت ان کے ساتھ نہ تھا سارا کام جلدی جلدی ہو گیا چند بھائی سوداغروں سے سودا کرنے لگے اور دوسرے بھائی اس کے دیتا ہوں سودا ہو گیا اور سوداغر یوسف کو ساتھ لے کر آگے بھڑ گئے تھوڑی دیر کے بعد روبن بھی آ گیا وہ ہمارے بیٹے کی تو نہیں یعقوب نے خون آلود پوشاک دیکھی تو پہچان لی کہ یوسف کی ہے موسیقی